اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم جو سبق سمجھنے جا رہے ہیں وہ سبق نمبر 20 سب رکافل ہے تمہیدی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کرتا ہے اور انہیں بہترین سب رکافل دیتا ہے اس خلاصے کی ویڈیو میں ہم پہلے اور دوسرے پیارے گراف کو سمجھیں گے نانی امہ عشاء کی نماز پڑھ کر جو ہی اپنی چار پائی پر آ کر بیٹھی بچوں نے انہیں گھیر لیا سب ایک ساتھ چلانے لگے نانی امہ کہانی سناؤ نانی امہ کہانی سناؤ نانی امہ کہنے لگی سناتی ہوں سناتی ہوں تم لوگ اس طرح شور مچاؤں گے تو کیسے سناؤں گی سب ایک ساتھ خاموش ہو جاتے ہیں اتنے میں نانی امہ پوچھتی ہے کونسی کہانی سناؤ تو عارف کہتا ہے پریوں کی کہانی فوراں رشیدہ بولتی ہے نہیں جادوگر کی کہانی اتنے میں ہی اسماعیل زور سے بول پڑتا ہے نہیں جنگلی جانوروں کی کہانی نانی امہ بولی بچوں یہ کہانیاں تو تم ہمیشہ سنتے رہتے ہو آج میں تمہیں ایک ایسے پیغمبر کی سچی کہانی سناتی ہوں جو بہت سبر والے تھے تمام بچے خاموش ہو جاتے ہیں اور ہاتھ بان کر نانی امہ کی کہانی سننے بیٹھ جاتے ہیں نانی امہ کہانی شروع کرتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہو گزرے ہے آپ بہت مالدار اور خوشحال تھے آپ کی کئی اولادیں تھی دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی مگر آپ خدا کی یاد سے کبھی گافل نہیں ہوتے گافل یعنی بے پرواں انہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے نماز پڑھتے رہتے ساری نعمتوں کے ملنے کے باوجود آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے شکر ادا کرتے آپ خوب دل لگا کر خدا کی عبادت کرتے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کی خاص خوبی یہ تھی کہ آپ اچھے دنوں میں خدا کا شکر ادا کرتے اور مشکل وقت میں سبر سے کام لیتے کبھی کسی بات کی شکایت نہ کرتے دیکھا پیارے بچوں آپ نے کس طرح ایوب علیہ السلام شکر اور سبر سے کام لیتے ہم نے بھی ہماری زندگی میں چاہے کتنی بھی بڑی مصیبتیں کیوں نہ آ جائے سبر سے کام لینا چاہیے اور خوب دعا کرنا چاہیے ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے بچوں اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے انہیں آزماتا ہے انہیں بڑی سی بڑی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں سبر سے کام لیتا ہے یا نہیں حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندے تھے ایک مرتبہ اللہ نے آپ کو بڑے سخت امتحان میں ڈالا امتحان یعنی پیپر نہیں ہوتا یہاں پر امتحان کا مطلب آزمانا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانے کے لیے آپ پر مصیبت ڈالی اچانک مصیبت کی ایسی آندھی چلی کہ آپ کے ہرے بھرے کھیت اجڑ گئے برباد ہو گئے خلیان اناسے خالی ہو گئے سارے مویشی دھیرے دھیرے مارے گئے بچے بیمار پڑ گئے بیمار بھی ایسے کہ ایک ایک کر کے سب گزر گئے بیمار ہونے کے بعد سب ایک ایک کر کے انتقال کر گئے مال و دولت ختم ہو گئی کچھ دنوں بعد آپ بھی سخت بیمار ہو گئے آپ کو کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا مرض لاحق ہونا یعنی بیماری ہو جانا کوڑ ایک بیماری ہے آپ کو وہ بیماری ہو گئی تھی بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے حسد ایوب علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر وہ رات دن آپ کی خدمت اور دیکھ بھال میں لگی رہتی دھارس بندھاتی تسلی دیتی محنت مزدوری کر کے اپنے دکھیارے شوہر کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی پیارے بچوں دیکھا آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی ساری مصیبتوں کا پہاڑ روٹ پڑا